بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ویکیوم ڈبلیکس کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے جو ویکیوم ڈبلیکس ہم نے تیار کی تھا اس کی ویڈیو آپ کو دکھائی کی اس کے بعد ابھی یہ دوسرا جو ہے تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ابھی اور بھی ماشاءاللہ سے دو تین اور ہیں ان کی ویڈیو بھی ہم آپ کو جو ہے دکھائیں گے وہ ان سے بھی بڑے ہیں یہ آٹھ ہنچ کا ویکیوم ڈبلیکس ہے پندرہ ہاظ پابر کی دو موٹریں سکیو پر ہیں اور یہ ابھی آج پینٹ ہو چکا ہے مکمل اور ابھی یہ ڈلیور کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہے اس کو ہم جو ہے انسٹال کریں گے اور چلائیں گے انشاءاللہ تب کی ویڈیو بھی ہم آپ کو جو ہے اس کی مکمل ویڈیو آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ دلہ کارلین پرس ہو کہ اندر ہم اس کو جو ہے ڈلیور کر دیں گے اور یہ اس کا چیمبر ہے ویکیوم چیمبر جس کے اندر سے جو سوپ کی نمی ہے اور ہوا ہے اس کے اندر سے وہ کھینچ لیتا ہے یہ اس کا ڈبلیکٹ ہیڈ ہے یہاں پر آگے اس کی جو ہے سوپ کی ڈش بار کی یا ٹائلٹ سوپ کی جو ہے وہ ڈائی لگے گی یہ اس کا ورم ہے آٹھ ہنچ اس کا ڈائی ہے اس سے بڑا بھی اگر آپ بنوانا چاہیں تو بنوا سکتے ہیں داس ہنچ کا بارہ ہنچ کا یہاں پر اس کا جو ہے وہ ہیٹر لگے گا جو اس کے اندر موجود آئل ہوگا اس کو گرم کرے گا یہ چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں یہاں سے مٹیریل ڈالنے کے لیے یہاں سے آپ اوپر جا سکتے ہیں یہ اس کا اوپر والا ہوپر ہے جہاں پر آپ مٹیریل ڈالیں گے یہ اس کا ہوپر ہے جہاں پر مٹیریل ڈالا جائے گا یہ والا ورم جو ہے مٹیریل کو اس چیمبر کے اندر پھینکے گا اور یہاں پر جو ہے اس کی ویکیوم کی گیج لگے گی اور ویکیوم کی جو پائپنگ ہے وہ یہاں سے ہوگی یہ ویکیوم چیمبر ہے اور یہ اس کا گیئر ہے ایک گیئر اس کے اندر موجود ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ چھے انچ کا جو دپلیکس ہے چھے انچ کا دپلیکس تیار ہو رہا ہے یہ آٹھ انچ کا دپلیکس ہے اور یہ چھے انچ کا دپلیکس تیار ہو رہا ہے اسی طرح تھا یہ چیمبر کے اندر دیکھنے کے لیے شیشہ لگا ہوا ہے یہاں سے آپ اندر جو ہے اس کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر والا برم ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا وہ یہاں سے مٹیریل اس اوپر کے اندر گرے گا اور اس چیمبر کے اندر جو ہے ویکیوم بنے گا جو بار کے اندر سے سوپ کے اندر سے نمی اور موسٹر کو جو ہے وہ کھینچ لے گا پندرہ ہاتھ پاور کی یہ ایک موٹر ہے جو اوپر والے برم کے ساتھ ہے اور نیچے یہ پندرہ ہاتھ پاور کی دوسری موٹر ہے جو دوسرے برم کے ساتھ اٹیچ ہے دو موٹریں ہیں پندرہ ہاتھ پاور کی دو موٹریں لگی ہوئی نہیں ہیں دو ہی گیر ہیں اس کے اندر مکمل لوہے کی باڈی کا یہ بنایا گیا ہے میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ مٹیریل ڈالیں گے اس ورم کے اندر سے جو مٹیریل ہے اس چیمبر کے اندر آئے گا اور یہ چیمبر کے اندر جتنی بھی نمی اور ہوا ہوگی سوپ کے مٹیریل سے وہ نکل جائے گی اس کے ساتھ ویکیوم پمپ لگے گا اور یہ دوسرا ورم ہے یہاں سے آگے آپ کا باہر نکل آئے گا